پھر کرم ہو گیا محمدی نے چلا جومتا جومتا محمدی نے چلا پھر کرم ہو گیا محمدی نے چلا جومتا جومتا محمدی نے چلا سلام علیکم ورحمت اللہ امیت کرتا ہوں آپ سب خاری ایسی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے لاہور سے مکہ پیدر سفر ہے جہاں آج دے فیفٹی نائن ہے اور الحمدللہ کل رات کو شام کے وقت میں تافتان بارڈر پہ پہنچ گیا تھا اور رات کو اس ہٹل میں میں نے رات کو سٹیک کیا ہے تو ابھی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے سمان وغیرہ پیکنگ کر لی یہ سارا سمان ریڈی ہے انشاءاللہ ابھی بارڈر کراسنگ کے لیے نکلتے ہیں اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمد کو اللہ پاک مسافر مدینہ بنائے تو انشاءاللہ ابھی میں نکلنے لگا ہوں ابھی کرنسی وغیرہ چینج کروائیں گے اور کرنسی چینج کروائیں گے پھر کسٹم کی طرف اور بارڈر کراس کرتے ہیں یہاں سے ہم کرنسی ایکس چینج کروائیں گے کیا کر رہے ہیں ایک لاکھ اٹھونجہ آزار اوٹائیں ہزار ہزار پیکہ ایک لاکھ ایک لاکھ اٹھونجہ ایک چھبیس سوار ہے 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 کرنسی چینج کروائیں گے اس وقت میرے پاس اکتالیس لاکھ روی ہے جو کہہ رہنی ہے لیکن یہ پاکستانی چھبیس سوار روی کا بنتا ہے آج میں ملیے نیر ہوں الحمدللہ سریعت سلام علیکم اچھب اے ساروں کتنے پیسے لے رہے ہیں ٹیکسی والے بارڈرہ تک یہ ٹیکسی والے میرے عزیز ہیں سامنے آگیا ہے ایران بارڈر یہ پاکستان کا گیٹ ہے جی اس وقت میں ایران میں پہنچ چکا ہوں یہ ایران کا امیگریشن آفیس ہے اور یہ ہے مسٹر حمید جن کو کنگ آف تافتان بارڈر کا جاتا ہے انہوں نے ابھی مجھے سم دی ہے وہ بھی فری میں انہوں نے بڑی محبت دی ہے بڑی عزت دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پورے ایران میں اگر آپ کو کی مسئلہ ہو آپ نے مجھے کال کر دی نہیں ہے ان کا نمبر اگر آپ کو چاہیے ہو آپ کا نمبر شیئر کر دو ان کو ان کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ایران بارڈر پر ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی عزت اور بڑی محبت والے کنگ آف تافتان بارڈر حامد صاحب یہ ایران کا بڑڈر ہے اور ابھی انشاءاللہ ہم یہاں سے ایران میں انٹر ہو جائیں گے ابھی یہ ہم ایران میں داخل ہو گئے ہیں کل جہا بھائی اے جی ہم ایران میں داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ 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 سیدنا محمد والسلام یہ ایران میں داخل ہو جکے ہیں اور یہ مارے کچھ پاکستانی بھائی بیٹھے ہیں کیا ہے وہ جنہوں نے سیم دیا انہوں نے گائیڈ کر دیا سارا ٹھیک ہے اللہ حافظ یہ جی لکھا ہوا ہے امام اسیہ حسین ماشاء اللہ جی الحمدللہ الحمدللہ ایران میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ ایران میں انٹر ہو گئے ہوں اور یہ تمام جو ٹرکس ہیں یہ پاکستان میں انٹر ہونے کے لئے کھڑے ہیں یہ رائٹ سیٹ پر جو پہاڑے ہیں یہ پاکستان کے ہیں اور یہ روڈ ایران کا ہے الحمدللہ اللہ پاکہ کرم ایران میں داخل ہو چکا ہوں دعا کیجئے اللہ پاک ایران میں بھی پاکستان کی طرح سفر خاریت کے ساتھ مکمل فرمائے الحمدللہ جی ایران میں انٹر ہو گیا ہوں اور ایران میں انٹر ہوتے ہی الحمدللہ میں نے اپنا پاکستانی پرچم بھی لہرا دیا الحمدللہ پاکستان کا پرچم آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اس وقت میں ایران میں ہوں اور ابھی تقریبا آدھا گھنڈا پہلے ایران میں انٹری ہوئی ہے اور ابھی انشاءاللہ ایران میں سفر جاری ہے الحمدللہ سب سے پہلے میں نے اللہ پاکستان کا شکر ادا کیا اور جو ایمیگریشن آفیس ہے اس میں کیا کیا معاملات ہوئے انٹری کیسے ہوئی تو سب سے پہلے جب میں کل پہنچا تھا تافتان تو کل رات میں نے سٹیک کیا ہوتل میں میں ایک سکنے پتھر ہٹا مروسٹ رستے سے کل رات میں نے کو ہوتل میں سٹیک کیا اور پھر صبح ناشتہ کر کے وہاں سے نکلے تو حاجی صاحب تھے حاجی اسمان صاحب ملے ساتھ انہوں نے کرنسی ایکسچینج کروا کے دی مجھے کرنسی ایکسچینج کروانے کے بعد ہم تافتان بارڈر پر آئے جہاں پر ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب گلاب مصطفیٰ صاحب موجود تھے انہوں نے بڑی ہیلپ دی انہوں نے بڑا پیار دیا بڑی حزت دی اور سب سے پہلے جو پاکستانی گیٹ پہ ایک چھوٹا سا بوت بنا ہوتا ہے جہاں پر وہ بائی ہینڈ آپ کی انفورمیشن لیتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں اس طرح کی جرنل انفورمیشن لیتے ہیں اس کے بعد ساتھ ہی جو گیٹ ہے گیٹ سینٹری ہونے کے بعد لیفٹ سیڈ پر ایک اور بوت بنا ہوتا ہے جس پر پاکستان جو ہے اس کو رکھیال میں ایف سی والے ہیں ایف سی بلوچستان والے وہ آپ کی ویریفکیشن کرتے ہیں ویریفکیشن کرنے کے بعد آگے آئے آگے جا کے پاکستان کا ایمیگریشن آفیس آیا جہاں پر گلاب مصطفیٰ صاحب تھے انہوں نے میری ایمیگریشن کروائی تو جب میرا پاسپورٹ انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا آپ سرکاری ملازم ہے میں نے کہا جی انہوں نے کہا اپنی نو سی دیں تو الحمدللہ نو سی کے لیے آپ نے بہت دویں کی تھی اللہ پاک نے وہ نو سی بھی جاری کروا دی نو سی بھی مل گئی الحمدللہ نو سی انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف ایران میں صرف نو سی چاہیے ہوتی ہے جو کنٹری پاکستان کے ساتھ بورڈر جس کا لگتا ہے اس کے لیے نو سی چاہیے اور کسی کنٹری میں نہیں چاہیے یہ کہہ کر نو سی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی اس کے بعد آگے آئے آگے آ کر جو ایران کی انٹری آئی ایران کی انٹری پہ ایران کی پولیس والے کھڑے تھے انہوں نے چیکنگ کی سارا سمان نکال کر چیک کیا اور چیکنگ کرنے کے بعد جب آگے آئے تو آگے پھر تمہارا پاسپورڈ سکین ہوا جو پاکستانی ایمیگریشن تھا انہوں نے ایکزٹ کی سٹیمپ لگائی اور جو ایران کی ایمیگریشن آفیس تھا ایران والوں نے انٹری کی سٹیمپ لگائی انٹری کی سٹیمپ لگانے کے بعد سمان سکین ہوا سمان سکین کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے فنگر پرنٹس لیے فنگر پرنٹس لیتنے کے ساتھ جب بہر آنے لگے تو رائٹ سائیڈ پہ جو آپ کو میں نے ویڈیو دکھائی کینگ آف تافتان بارٹر جناب حامد صاحب بیٹھے تھے انہوں نے بڑا پیار دیا بڑا عزت دیا اپنا نمبر دیا کہ اگر پاکستان میں کوئی آپ کو مسئلہ درپیش ہوا سوری ایران میں تو اب مجھے مجھے رابطہ کر لینا تو ایران سیل کی سیمپ بھی نہیں ملی ان کے پاس کوئی اور سیمپ تھی تو ابھی الحمدللہ ایران میں داخل ہو چکا ہوں یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ادھر سے انٹری ہوئی ہے اور یہ ایران کی طرف جا رہا اور یہ پہاڑ سامنے پاکستان کے نظر آ رہے ہیں آپ کو اللہ پاک کا شکر اللہ پاک کا کرم آپ سب کی دعائیں کہ اللہ پاک نے پہلی کامیابیت آفرمائی پہلا بڑر اللہ پاک نے آسانی کے ساتھ پار فرمایا اللہ پاک نے آسانی پیدا کیا الحمدلللہ اسی طرح انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں کے ساتھ چلتے چلتے اللہ کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا اسی طرح اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تقریباً بارہ بجنے والے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کا سٹیک کہاں پر ہوتا ہے کہاں تک آج ہم پہنچتے ہیں کیونکہ زہدان یہاں سے کافی دور ہے تقریباً 85 to 90 کلومیٹرز ہے ظاہری بات ہے اس سے پہلے ہی سٹیک کرنا پڑے گا اور کل کوشی کروں گا زہدان پہنچنے کی ہواہ اتنی تیز چل رہی ہے کہ میں چلنے میں زہر زیادہ لگ رہا ہے آپ جنڈے کو دیکھ سکتے ہیں جنڈے کی آواز محسوس کر سکتے ہیں کتنی تیز ہواہ چل رہی ہے یہاں پہ پیان کی پہلی چیک پوسٹ آئی ہے جہاں پر نام مصطفہ ماشاءاللہ لوگوں نے بڑا پیار دیا بڑی حصے دی اور دعائیں کی ہیں مجھے فارسی تو سمجھنے نہیں آئی لیکن انہوں نے بڑی حصے دی بڑا پیار دیا دیکھیں یہ کیمرا اللہ پاک ان کو خوش رکھے اللہ پاک ان کی مفدد سلامت رکھے ایران کے لوگوں نے بڑی مفددہ فرمائی thank you so much thank you boys thank you thank you thank you ایران میں انٹر ہونے کے بعد ابھی ایران کی پہلی چیک پوسٹ کراس کی ہے تو چیک پوسٹ پر پہنچ کر جو دل میں تھا وہ یہ تھا کہ چیکنگ برا کریں گے پوچھیں گے کاغذ چیک کریں گے ڈاکومنٹس چیک کریں گے لیکن دور سے دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کہیں پیدل کہیں زیارتی مقام پر جا رہا ہے تو میں نے جب بتایا کہ یہ مکہ جا رہا ہوں تو یقین کریں بہت خوش ہوئے وہ بہت خوش ہوئے آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ تصویریں بنا رہے تھے سیلفیاں بنا رہے تھے میرے ساتھ اور بڑا خوش ہو رہے تھے یہ بھی نہیں کہ پاکستان کا جنڈا کیوں اٹھایا ہوگا ہے کس طرح کی کوئی بھی انہوں نے اختلاف والی بات کو ہی بھی نہیں کہ پیار ہی پیار دیا ابھی الحمدللہ جنڈا اس لئے پکڑا ہوگا کہ بہت 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 بڑیو کیا گیا آ رہا ہے بہت تیزہ باہت چاڑ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبان اللہ بادل بن گئے توری دیر پہلے کافی زہا دھوک تھی ابھی بادل بن چکے اور یہ دیکھیں پہاڑوں پہ ماشاءالاللہ بھاگی رحمت کے یہ ایران ایران کا پہلا سیٹھی آیا ہے چھوٹا سا جو مین روڈ سے تھوڑا سا سائٹ پہ ہے اس کو امیر جاوہ بولتے ہیں اور ایتر ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا روڈ سے اٹھ گئے ہیں ہم زہدان کی طرف سفر کریں گے اور انشاءاللہ مغرب تک یا جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ آج کا دن سفر کریں گے اور انشاءاللہ پھر جہاں پر اللہ پاک نے نصیب میں لکھا وہاں پہ سٹیک کریں گے ہواں اتنی تیز ہو گئی ہے کہ میں دکھاؤں یہ دکھیں ہاں یہ طرف سے دھوڑ اڑکے آ رہی ہے اور مٹی اور ریت آنکھوں میں پڑ رہی ہے اور بہت ہی تیز ہواں چل رہی ہے بہت زیادہ تیز ہواں چل رہی ہے ابھی ہم آفتان بارٹر سے کچھ ہی آگے آئے ہوں ہیں اور ابھی یہاں سے تقریباً سیمنٹی ٹو سیمنٹی فائف کیلومیٹرز ہے زائدان یہ مہر جابہ جو میں آپ کا دکھا رہا تھا یہ ڈیسٹ میں چھپ گیا سارا موسیقی موسیقی